موسیقی الحمدللہ وحدہ و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ و اشہد انہ محمد عبدہ و رسول عمد ناظرین ہم بات کر رہے ہیں میراس میں عورتوں کے حقوق کے موضوع پر اس سے پہلے ہم نے بات کی کہ اگر کوئی شخص میراس کے نظام پر عمل کرے گا اور عورتوں کو ان کے حقوق دے گا اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق تو اس کے کیا کیا فوائد مل سکتے ہیں آج کے درس میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اسلامی نظام میراس پر عمل نہیں کرے گا عورتوں کو ان کے حقوق نہیں دے گا تو اس کا نقصان کیا ہو سکتا ہے اللہ اس کے رسول نے اس پر کیا وعید سنائی ہے دنیا اور آخرت میں ایسے لوگوں کا کیا انجام ہو سکتا ہے اس پر آئیے ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ میراس میں عورتوں کو ان کے حقوق نہ دینا یہ ایک ایسا عمل ہے جو اپنے اندر ایک ساتھ دو گناہ رکھتا ہے ایک ظلم اور دوسرا رشتے داری کو کاٹنا ظلم ظاہر ہے کہ کسی کے مال کو ہڑپ کر لیا تو ظلم کر رہا ہے اور رشتے داری کو کاٹنا کیونکہ جس کا مال لے رہا ہے وہ کوئی اجنبی نہیں ایک خونی رشتہ ہے اس سے اس کا مال ہڑپ کر رہا ہے تو یہ ظلم کے ساتھ ساتھ رشتے داری کو کاٹنا بھی ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دو گناہ جو ہم ایک ساتھ کر رہے ہوتے ہیں یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں اللہ کی ہاں تو تیہ ہے لیکن آخرت میں اس کی سزا ملنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں بھی لازمی طور پر اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی سزا دیتا ہے ہم سب کوئی بات معلوم ہونے چاہیے کہ ہمارے بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا میں چھوڑ دے دیتا ہے ان گناہوں پر ہماری گرفت نہیں ہوتی ہے اللہ اس کی سزا اسی دنیا میں ہم کو نہیں دیتا ہے لیکن گناہوں میں دو گناہ ایسے ہیں جس کی سزا لازمی طور پر اسی دنیا میں ہم کو مل کر رہتی ہے دو گناہ کہ ان کی سزا لازمی طور پر اسی دنیا میں ہم کو مل کر رہتی ہے کوئی بھی آدمی یہ دو پاپ کرے گا یہ دو گناہ کرے گا تو اس کی سزا پائے بغیر اس دنیا سے صحیح سلامت جانی سکتا یہ دونوں گناہ کون ہیں یہ دونوں گناہ یہی ہیں ظلم اور رشتداری کو کاٹنا اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے یہ دونوں گناہ ایک ساتھ ہم کر رہے ہوتے ہیں اگر مراث میں عورتوں کو ان کا حق نہ دیں تو اب آئیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ یہ دو گناہ ظلم اور رشتداری کو کاٹنا یہ دو گناہ جو شخص کرے گا اسی دنیا میں اس کو سزا مل کر رہے گی چنانچہ سنہ نبی دعوت کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو گناہ ایسے ہیں کہ ان کی سزا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی دنیا میں دے کر رہتا ہے باوجود اس کے کہ آخرت میں اس کی سزا تے ہوتی ہے وہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے وہ تو ملے گی ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسی دنیا میں بھی ان دو گناہوں کی سزا مل کر لیتی ہے وہ دو گناہ کیا ہیں بغی بہت سارے معنی ہیں اس میں سے ایک معنی ظلم ہے وہ دو گناہ کون سے ہیں بغ یعنی ظلم اور قطیعت رحم یعنی رشتہ داری کو کاٹنا یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جو شخص ان دو گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے وہ لازمی طور پر اس دنیا میں اس کی سزا بھگتا ہے یہ اور بات ہے کہ آدمی کو اس کا احساس نہ ہو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گناہ کی سزا پارے ہوتے ہیں لیکن ہم کو اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دوناہ کی سزا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سزا بہت سارے طریقوں سے دے سکتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی سزا پارے ہوتے ہیں اور ہم اسے حادثہ سمجھتے ہیں ہم اسے ایکسیڈنٹ سمجھتے ہیں لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسیڈنٹ اور یہ حادثیں اور یہ مصیبتیں اور یہ پریشانیاں ہمارے جرموں کی ہمارے پاپوں کی سزا کیونکہ اللہ رب العالمین نے جہاں یہ بتایا ہے کہ مصیبتیں آزمائش کو طور پر آتی ہیں وہاں یہ بھی بتایا ہے کہ مصیبتیں سزا کے طور پر بھی آتی ہیں اس لئے اگر ہمارے پوپر مصیبت آئیں تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم آزمائش والی پوجیشن میں ہیں یا ہم سزا پا رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدمی سزا پا رہا ہے لیکن اسے اندازہ نہیں ہوتا ہے جب ہمیں بات کہتے ہیں کہ اس گناہ کی سزا دنیا میں آدمی پائے گا تو کبھی کبھی آدمی کو یقین نہیں ہوتا ہے سوچتا ہے کتنے سارے لوگ ظلم کرنے کہاں سزا پا رہے ہیں اصل میں سزا پا رہے ہیں لیکن آدمی اس کو ان سزاؤں کو پہچان نہیں پاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ کی لاتھی میں آواز نہیں ہوتی ہے یعنی اللہ کی لاتھی جب پڑتی ہے تو وہ بولتی نہیں ہے کہ میں تیرے کس پاپ کی سزا ہوں آدمی پٹتا رہتا ہے پریشان ہوتا رہتا ہے مصیبتوں میں گرستار ہوتا رہتا ہے اور اسے حادثہ سمجھتا ہے اسے اتفاق سمجھتا ہے حالانکہ یہ اس کے پاپوں کی سزا بھی ہوتی ہے تو ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ عورتوں کو میراس میں ان کا حق نہ دینا یہ وہ غلطی ہے جو اپنے اندر دو ایسے گناہ رکھتی ہے کہ ان دو گناہوں کی سزا اللہ لازمی طور پر اسی دنیا میں دیں کر رہتا ہے آگے بڑھتے ہیں اگر میراس میں عورتوں کو ان کے حقوق نہ دیں تو اس کا دوسرا نفصان اس کی دوسری سزا یہ ہے کہ اسی دنیا میں اللہ رب العالمین ہماری دعاؤں کو بے اثر کر دیتا ہے ہماری عبادتوں کو بے اثر کر دیتا ہے ہم جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں اس میں کوئی اثر نہیں رہ جاتا ہے سب سے بڑی عبادت کیا ہوتی ہے سب سے بڑی عبادت اللہ سے دعا کرنا اللہ سے مانگنا اور یہ بڑی عبادت بیکار ہو جاتی ہے صحیح مسلم کے حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی نکل فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ایک مسافر شخص اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے وہ کہتا ہے یا رب اے رب اے رب اے اللہ اے اللہ اللہ سے کچھ مانگ رہا ہوتا ہے اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ کیا فرماتا ہے وَمَتْأَمَهُ حَرَامُ وَمَشْرَبُهُ حَرَامُ وَمَلْبَسَهُ حَرَامُ وَغُزِيَ بِالْحَرَامُ فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ کہ اللہ سے دعا تو کر رہا ہے اللہ سے مانگ تو رہا ہے لیکن اس کا اس کا کھانا حرام کا اس کا پینہ حرام کا اس کا کپڑا حرام کا اور اس کے جسم کو جو غزہ پہنچ رہی ہے وہ بھی حرام کی ایسے حالات میں اس کی دعا اللہ کہاں سے قبول کرے پتا ہے کیا چلا کہ جو حرام کھاتا ہے کسی اور کا مال کھاتا ہے کسی اور کے مال سے اپنے کھانے کا انتظام کرتا ہے اپنے پینے کا انتظام کرتا ہے اپنے پہننے کا انتظام کرتا ہے اپنی خوراک کا انتظام کرتا ہے ایسے شخص کی دعائیں رد ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین ایسے شخص کی دعاوں کو قبول نہیں کرتا دیوار پہ مار دیتا ہے اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے یہ بہت بڑا نقصان ہے کہ ہمارا تعلق اللہ سے ٹوٹ جائیں دعا مومن کا ہتھیار ہے دعا مومن کے ایک بہت بڑی طاقت ہے ایک بہت بڑا سہارا ہے دیکھئے ایسے ایسے مول آتے ہیں ہماری زندگی میں کہ ساری دنیا ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے ہمارے سگے ہمارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور ایسے مول پر صرف ایک ہی امید رہ جاتی ہے کہ اللہ کو پکاریں ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ پوری دنیا سے مایوس ہو سکتا ہے لیکن اللہ اسے مایوس نہیں ہوتا آپ غور کریں کہ ہماری زندگی میں کبھی ایسی حالت آ جائے کہ ہمارے بال بچی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں ہماری بیوی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں سب ہمارا ساتھ چھوڑ دیں ہم تنہا رہ جائیں ہم اکیلے رہ جائیں یا کسی جنگل میں بھٹک جائیں یا کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں ہم کوئی نظر نہ آئے ایسے مول پر ذرا سوچیں ہم کس کو پکاریں گے ہم اللہ رب العالمین کو پکاریں گے لیکن کیا ہماری اس وقت کی پکار میں کوئی دم ہوگا کوئی جان ہوگی ہرگز نہیں اگر ہم حرام کھا رہے ہوں گے تو ہاں اگر ہم حلال کھائیں تو اللہ رب العالمین نہ صرف ہماری پکار سن سکتا ہے بلکہ حیرت انگیز طور پر ہماری پکار سنے گا بلکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہونی کو ہونی کر دے ہماری دعاؤں کی بدولت صحیح بخاری کا واقعہ کس کو نہیں معلوم ہے سب کو معلوم ہے کہ بنو اسرائیل کی تین لوگ سفر کر رہے تھے اور بارش ہوئی ایک گار میں پناہ لیا اور پھر کیا ہوا ایک پتھر کی چٹان آئی اور گار کا مو بند کر دیا ایسے مور پر بتائیے ان تین لوگوں کے سامنے کوئی سہارہ تھا یہ تین لوگ کرتے تو کیا کرتے کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ اس گار سے باہر نکل سکتے تھے ان لوگوں نے کس چیز کا سہارہ لیا کی اپنی عبادتوں کا حوالہ دیا اور اللہ رب العالمین ان کے دعا سنی اور وہ چٹان ہڑ گئی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے سب کو معلوم ہے ذرا سوچیں کہ اگر ہم کبھی ایسی مسئبت میں اللہ نہ کرے کبھی فض جائیں تو ہم کس سے مدد مانگیں گے اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو ذرا سوچیں کیا ہماری پکار میں وہ دم ہوگا اگر ہم اپنے کسی عامال کا حوالہ دیں تو ذرا سوچیں کیا ہمارے عامال اس لائق ہوں گے کیا اللہ رب العالمین ان کی دعا ہی سنیں اور اللہ رب العالمین ہماری دعا سنیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا اگر ہم کسی کا حرام کھائیں گے تو میراس میں ان کو حق نہ دینے کا یہ دوسرا نقصان ہے کہ دنیا میں ہماری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں ہماری دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اللہ سے ہمارا تعلق پور جاتا ہے آگے بڑھتے ہیں ابھی تک تمہیں دنیا کی نقصانات آپ کو گنا رہتا اب یہ دیکھتے ہیں کہ آخرت میں اس ظلم کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں یعنی اگر ہم عورتوں کو ان کا حق نہیں دیں گے تو آخرت میں کتنا نقصان ہو سکتا ہے دیکھیں صحیح مسلم کے ایک بڑی مشہور روایت ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن جب اپنی عدالت قائم کرے گا حساب و کتاب کرے گا تو ایک شخص آئے گا جس کے پاس روزہ نماز بہت ساری عبادتیں ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی دوسرا شخص آ کے کھڑا ہو جائے گا جس پر اس نے ظلم کیا ہوگا اس کو گالی دی ہوگی اس پر تحمت لگائے ہوگی اس کو مارا ہوگا اور اسی روایت میں یہ بھی ہے وَأَقَلَ مَالَحَادَا اور کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا مال چھینا ہوگا اگر یہ آدمی آ کر کھڑا ہوگا ہے جس کا اس نے مال کھایا ہے تو انجام کیا ہوگا اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر اسے دے دے گا جس کا مال اس نے کھایا ہے یعنی روزہ اس نے رکھا نماز اس نے پڑھا حج اس نے کیا لیکن یہ ساری عبادتوں کو اٹھا کے اس کے سارے ثواب کو اٹھا کے اللہ رب العالمین اس کے ایکاؤنڈ میں ٹرانسفر کر دے گا جس پر اس نے ظلم کیا جس کا مال اس نے کھایا ہے اور اگر صورتحال یہ ہو کہ اس ظالم کے پاس نیکیہ ہی نہ ہو حج نماز روزہ کچھ بھی نہ ہو یا جو کچھ ہو ختم ہو گیا ہو تو پھر اللہ کیا کرے گا پھر اللہ ایسا کرے گا کہ جس کا مال اس نے کھایا ہے اس کے گناہوں کو اس کے پاس سے اٹھا کے اس کے سر پر لات دے گا اور اس کے بعد اس کو جہنمی چھونک دے گا یہ بہت بڑا خسارہ ہے کہ ہماری زندگی بھر کی عبادتیں جو قابل قبول ہو سکتی تھیں جو ٹھیک ٹھاک تھیں صالح تھیں درست تھیں لیکن اللہ رب العالمین کیا کرے گا ہماری ان ٹھیک ٹھیک عبادتوں کو ہمارے ایکاؤن سے نکال کے ان لوگوں کو دے دے گا جن پر ہم نے ظلم کیا ہوگا اور ظلم میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ ہم نے ان کا مال کھایا ہوگا تو جن بھائیوں نے اپنی بہنوں کا مال کھایا ہے وہ ہوشیار رہیں کہ قیامت کی دن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی نیکیاں ان کی بہنوں کو دی دی جائیں اور ان کے پاس اگر نیکیاں نہ ہوں گی تو یہ ہوگا کہ ان کے بہنوں کے گناہ ان کے سر لات دی جائیں گے یہ بڑا نقصان ہے قیامت کی دن آگے بڑھتے ہیں ایک چوتھا نقصان جو آخرت ہی کے اعتبار سے ہے وہ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی کا مال ہڑت لیتا ہے اور ایک بالش زمین ہی کیوں نہ ہو تو اس کی سزا یہ بتائی گئی ہے کہ وہ سات زمینوں کا توپ پہنے گا صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر کسی نے کسی اور کی زمین کا ایک بالشت ہی کیوں نہ لے لیا ہو اللہ اکبر زمین کا بہت بڑا حصہ نہیں صرف ایک بالشت اگر کسی نے کسی دوسری کی زمین کا ایک بالشت حصہ قبضہ کر لیا تو سزا کیا ہے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں تو وقہو من سبع ارزینا سات زمینوں کا ٹوک اس کو پہنا جائے گا یہ بہت بڑی سزا ہے محشر کی محشر میں اس کے لئے سزا بھی ہے اس کے لئے زلط بھی ہے کہ جو صرف ایک معمولی ٹکڑا زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ظلم من اور کسی پر ظلم کرتے دیں لے لے گا اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کو یہ سزا دے گا سات زمینوں کا توپ پہنائے گا اور ساتھ میں اس کو ضلیل کرے گا اندازہ کریں زمین کے ایک چھوٹے سی ٹکڑے کو ہڑپ لینے سے اور اس پر ناجائز قبضہ کر لینے سے اتنا بڑا گناہ اتنی بڑی سجا ہے تو جو ایک بہت بڑی مقدار میں اپنی بہنوں کی زمینوں پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کی جائجات پر قبضہ کر لیتے ہیں ان کے مال کو ہڑپ کر جاتے ہیں ذرا اندازہ کریں کہ محشر میں قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا ان کی کتنی بڑی زلط ہوگی اور ان کی کتنی بڑی سزا ہوگی اس لئے اگر ہم آخرت کے اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس پاپ سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آخرت کے لحاظ سے ایک اور وعید اور بہت ہی خطرناک وعید ان لوگوں کے لیے جو میراس میں کسی اور کا حصہ ہڑپ کر جاتے ہیں یا میراس میں اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے فیصلوں کے مطابق اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتے ہیں اور اپنی منمانی کرتے ہیں ان کے لئے بہت ہی خطرناک وعید اور خود آیتیں میراس کے فوراں بعد ہی جہاں اللہ رب العالمین نے سورہ نسا میں میراس کی آیتیں بیان کی ہیں انہی آیتوں کے فوراں بعد ہی اللہ نے جو وعید سنائی ہے ان آیتوں کی مخالفت کرنے والوں کے لئے وہ بہت ہی خطرناک ہے ایک آدمی اگر غور و فکر کرے ان آیتوں پر وہ کانپ کر رہ جائے گا اور کبھی یہ پاپ نہیں کرے گا آئیے وہ آہد بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں جس میں اللہ رب العالمین نے یہ وعید سنائی ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے حکم کی نا فرمانی کرتا ہے میراس کے معاملے میں اس کی سزا کتنی خطرناک ہے سورہ نسا میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ یعنی اللہ رب العالمین نے میراس کی آیتیں بیان کی اور یہ کہا تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ کی حدے ہیں پھر فضیلت بیان فرمائی کہ جو اس پر عمل کرے گا اللہ اس کے رسول کی بات مانے گا اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی اور ہمیشہ اس میں رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین آگے ایک خطرناک وارنی اللہ آگے فرماتا ہے وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ لیکن یاد رہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے اللہ کیا فرماتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے یعنی میراز کے معاملے میں اور یہاں ایک بات اور میں واضح کر دوں کہ اللہ رب العالمین میراز کے مسائل بیان کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کے جو بشارت دے رہا ہے وہاں بھی اللہ اس کے رسول کا حوالہ دے رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کے لئے یہ بشارت ہے اور آگے جب اللہ نے وعید سنائی تو وہاں بھی کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا یعنی میراز کے معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے خلاف جائے گا اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ میراز کے مسئلے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے قرآن مجید کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی دیکھنا ضروری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ رب العالمین نے میراز کے مسئلے میں قرآن میں بہت زیادہ تفصیل دی ہے کم ہی الفاظ میں لیکن بہت تفصیل دی ہے لیکن ان تفصیلات کے باوجود بھی ساری باتیں مکمل نہیں ہیں قرآن میں میراز کے حوالے سے کچھ باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے گا گرچہ عام احکام کے مقاللے میں دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بیان فرماتے ہیں وہ زیادہ ہوتا ہے اور اللہ جو بیان فرماتا ہے وہ کم ہوتا ہے جس سے نماز کا مسئلہ ہے نماز کے مسئلے میں جو اللہ نے بیان فرمایا نماز قائم کرو یہ ایک تھوڑی سی بات ہے موٹی بات ہے منیادی بات ہے لیکن جو تفصیلات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں یہ دوسرے مسئلوں میں ہیں اور میراز میں اسکلٹا ہے اللہ تعالیٰ نے جو تفصیلات دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراز کے مسئلے میں جو احکام جاری کیا ہے وہ بہت کم ہے لیکن پھر بھی کچھ ہے یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میراز کے مسئلے میں قرآن کافی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے نظم کی حدیث کی ضرورت نہیں ہے میراز کی مسئلے میں بھی کوئی فیصلہ کرنے سے بہلے اللہ اس کے رسول دونوں کے فرامین کو دیکھنا ضروری ہے اور خصوصاً خواتین کے حقوق سے متعلق میں بتاؤں کہ بہت سارے موقع پر خواتین کے کئی حقوق احادیث سے ثابت ہوتے ہیں قرآن میں ان کا نامو نشان نہیں ملتا ہے مثلاً اس سے پہلے کہ دروس میں میں نے آپ کے سامنے سنہ نبی دعوت کی روایت پیش کی ہے کہ ایک جدہ ایک نانی ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آتی ہے اور اپنا حصہ مانگتی ہے اور اس سے کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم اس سے صاف طور سے کہتے ہیں کہ قرآن میں تمہارے حصے کا کوئی ذکر نہیں ہے اور یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں بھی مجھے نہیں پتا ہے کہ کوئی ذکر ہو لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم فرجی حتی اصل الناس کہ ٹھیک ہے گرچہ میری معلومات میں قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے لیکن میں لوگوں سے پوچھتا ہج کرتا ہوں گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ گرچہ قرآن میں تمہارا حصہ نہیں ہے لیکن حدیث میں ہو سکتا ہے میں لوگوں سے احادیث رسول پوچھ کر پتا کرتا ہوں کہ کیا کسی حدیث میں تمہارا حصہ ہے کی نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر کسی کا کوئی حصہ قرآن میں نہ ہو لیکن حدیث میں ہو تو اسے دینا ہوگا تو خواتین سے متعلق کئی مسئلے ایسے ہیں جو قرآن میں تو نہیں ہے لیکن حدیث میں ہیں اور ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نانی کو ایک بٹے چھے ملے گا یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایسے ہی دادی کو ایک بٹے چھے ملے گا یہ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے ایسے ہی ایک اور مسئلہ ہے کہ پوتی کو بیٹے کی عدمی موجودی میں بیٹا نہیں ہوگا اور پوتی ہوگی اور بیٹی صرف ایک ہوگی تو ایسی صورت میں پوتی کو بھی ایک بٹے چھے ملتا ہے یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے میراز کے سسنے میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے سی بخاری میں کہ ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص سوال لے کر آئے اور کہنے لگے کہ ایک مئیت ہے اس کا مال ہے اور اس کے وارثین میں ایک بہن ہے اور ایک بیٹی ہے اور ایک پوتی ہے کس کو کتنا ملے گا ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ نے فیصلہ دیا اور کہا کہ بیٹی کو آدھا ملے گا بہن کو آدھا ملے گا پوتی کو کچھ نہیں ملے گا پھر انہوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ جاؤ عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ سے بھی پوچھ لو اور شاید وہ بھی وہی بتائیں گے جو میں نے آپ کو بتایا یہ ساحل عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور ان سے بھی یہی سوال کرتا ہے کہ ایک مئیت ہے اور اس کے وارثین میں بیٹی ہے اس کی اور اس کی بہن ہے اور اس کی پوتی ہے کس کو کتنا ملے گا اور یہ بھی بتایا کہ ابو موسیٰ الاشری رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا ہے تو عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے اس جواب کو غلط قرار دیا اسے بھی ایک بٹا چھے ملے گا اور جو باقی مال بچے گا وہ بہن کو مل جائے گا یہ جواب دینے کے بعد عبداللہ ابن مسود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھا بلکہ یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ عنہ نے ایسے ہی فیصلہ کیا ہے حدیث رسول کا حوالہ دیا مطلب یہ کہ حدیث رسول کی روشنی میں پوتی کو بعض حالتوں میں ایک بٹا چھے ملتا ہے اور یہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے اور پھر اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے بہن کا مسئلہ بھی آتا ہے کہ بعض حالتوں میں جب سگی بہن ایک ہو ایک بٹا دو پا رہی ہو تو پھر باب شریک بہن جو ہوگی اس کو ایک بٹا چھے ملے گا اسی حدیث پر قیاس کرتے ہوئے وہ جو بہن کا فیصلہ ہے وہ بھی حدیث ہی پر اس کی بنیاد ہے تو ایسی بہت ساری حالتیں خاص طور سے خواتین کی حالتیں کہ وہ مسائل حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں تو یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن میں جو باتیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ حدیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا تاکہ ہم میراز کے مسئلے میں کوئی ظلم نہ کریں تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے جو وعید سنائی ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کرائے وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ کے بھی اللہ کی رسول کے بھی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج بہت سارے مفقر پیدا ہوگے اور بہت سارے دانشور پیدا ہوگے وہ صرف قرآن اٹھا کر اور میراز کے مسئلے بیان کرتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ کرائے وَمَنْ يَأْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے رسول کی نافرمانی کرے اس لئے ہم قرآنی آیات لے کر کوئی منمانی نہیں کر سکتے ان آیات سے ان آیات سے متعلق جو احادیث ہیں انہیں بھی سامنے رکھنا ہوگا تو اللہ رب اللہ فرماتا ہے جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور ان کے حدود کو توڑے گا یعنی میراز سے متعلق جو ان کی احکامات ہیں اللہ اس کے رسول کی ان احکامات کو توڑے گا تو سزا کیا ہے اللہ حکبر بڑی بھیانک سزا ہے اللہ فرماتا ہے کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا یعنی جو میراز کے احکام میں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اللہ اسے جہنم میں ڈال دے گا اور کس طرح آگے فرمایا خالدن فیہا جہنم میں ہمیشہ رہے گا اللہ حکبر یہ بہت بڑی وعید ہے صرف جہنم کی وعید نہیں ہے بلکہ جو میراز میں بیمانی کرے گا جو میراز میں بیمانی کرے گا اللہ رب العالم فرماتا ہے کہ وہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا یہاں علماء نے تشریح کیے کہ ہمیشہ سے کیا مراد ہے بعض نے کہا ہے لانگ ٹائم مراد ہے کچھ بھی ہو لیکن یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں کوئی تفصیل اور تشریح نہیں دیئے بلکہ کیا کہا ہے جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اس لئے ہمیں اس طرح کی وعید کو ایسے ہی پیش کرنا چاہیے جو دوسروں کی میراز خواہے گا وہ جہنم میں رہے گا ہمیشہ رہے گا دوسروں کا حصہ کھاتے ہیں کتنی خطرناک ہوئی دے کہ جہنم میں رہے گا اور ہمیشہ رہے گا اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَهُ عَزَابٌ مُحِينٌ اور اس کے لئے رسوہ کن عذاب ہے زلیل کرنے والا عذاب ہے یعنی جو میراز خور ہے وہ جہنم میں تو جائے گا ہمیشہ کے لئے جائے گا اور رسوہ کن عذاب میں گریفتار ہوگا ایسا عذاب جو اسے زلیل کر دے گا کیونکہ وہ عزت کمانے کے لئے دنیا میں عزت کمانے کے لئے کسی اور کا مال حلق کر لیا تھا لیکن جہنم میں اللہ اس کو ڈالے گا اور زلیل کرے گا تو یہ چند باتیں تھیں اس تعلق سے کہ اگر کوئی میراز پر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے دنیا میں بھی اس کی سزا کیا ہے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی اور آخرت میں بھی اس کی سزا کیا ہے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ان باتوں پر غور کرتے دیے ہمیں خبردار اور ہوشیار ہوئینا چاہیے اور ہمیں اس گناہ سے خود بھی بچنا چاہیے اور سب کو بچانا چاہیے تو یہ ہمارا موضوع تھا میراس میں خواتین کے حقوق اس موضوع سے متعلق بہت ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس علم کو اور اس معاملے کو خود بھی سمجھیں دوسروں کو سمجھائیں اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں سے بھی عمل کروائیں اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین